بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فلسطین دنیا کی قدیم ترین ممالک میں سے ایک ملک یہ اس علاقے کا نام ہے جو لبنان اور ایجپٹ کے درمیان ہے جس کے بیشتے رسے میں اب اسرائیل کی ریاست قائم کر دی گئی ہے دور دراز سے خوار پھرتے یہودیوں کی فلسطین کی جانم نقل مطانی ستنی صدی کے آخر میں شروع ہو گئی بیسویں صدی اسوی کے آغاز میں برطانوی یہودیوں نے پہلا سیونی بینک قائم کیا اور اس کے ذریعے انہوں نے یہودیوں کو کرنسی فرام کی جس سے وہ آ کر فلسطین میں آباد انیس سو سنتالیس میں قوام متحدہ کے جنرل اسیمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے فلسطین کو تقسیم کر کے ایک عرب اور ایک اسرائیلی ریاست قائم کرنے کا اعلان کر لیا ڈی فاؤنڈر آف پاکستان قائدی آزم محمد علی جنا جہاں برسگیر کے مسلمانوں کے لیے ازادی کی جنگ لڑھ رہے تھے وہیں وہ فلسطین کی آواز بلند کر رہے تھے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دے رہے گیارہ جلائے انیس سو سنتیس کو قائدی آزم محمد علی جنا صدر آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک بیان میں کہا کہ فلسطین رپورٹ عدموں کے ساتھ شدید نائنصافی ہے اور اگر برطانوی پارلیمان نے اس پر اپنی مہر تصدیق سب کر دی تو برطانوی قوم احد شکنی کی مرتقب ہوگی چوبیس اگست انیس سو سنتیس کو قائدی آزم کو پارلیمانی کمیٹی برائی دفاع فلسطین کے دفتر قائرہ سے ایک مکتوب محصول ہوا جس پہ لکھا تھا مسئلہ فلسطین کے بارے میں آپ کی جوش و خروش کا ہم بہت شکریہ دھا کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے حل کے زمن میں بہت جل اچھے نتائج برامد ہوں گے آٹھ اکتوبر انیس سو ٹھٹیس کو قائدی آزم نے سندھ مسلم لیگ کانفرنس میں خطپہ صدارت دیتے ہوئے کہا جہاں تک فلسطین کے علمیہ کا تعلق ہے جو فل وقت جاری ہے اور اب انتہائی بہر امانہ طریقے سے عربوں پر ظلم کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ اپنے ملک کے ازادی کی جدوجہد کرنے ہیں قائدی آزم نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں ایک بیان میں عرب قائدین اور ہمسایہ ریاستوں کو انتباہ کیا کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ فلسطین کے عرب قائدین اور ہمسایہ ریاستیں اس مسئلے میں ایک ہندی کے مقابلے میں جو فاصلے پر بیٹھا ہے کہیں زیادہ اہل ہیں بلکہ موقع پر ہونے کی وجہ سے صورتحال کو بہتر سمجھنے ہیں لہٰذا میں اس مللے پر کوئی ٹھوس نویت کی تجویز پیش کرنے کی جسارت نہیں کرتا بلکہ اس سمر کو واضح کروں گا کہ مسلمان آنے ہند پختہ طور سے اس جدوجہد کی حمایت کرتے ہیں بانی پاکستان قائدی آزم محمد علی جنہ نے نا پاکستان بننے سے پہلے اور نا پاکستان بننے کے بعد کبھی اسرائیل کو تسلیم کیا اور بحیثیت پاکستانی قوم ہم اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و عبان میں رکھے اللہ